حضرات محترم ایک عظیم مشروعات یہ تکیو ہے ہاں این جب اس لفائین ہے کن آئے لفائین پر سبھی ماشاءاللہ کام بھی سبھی اللہ سبھی اللہ یہ گل لسکتے ہیں مقصد ہے یہ کہاں پوری ورساں سبھی سبھی شادی سابھی شادیانیاں دیں انہاں پاہین کی گھٹی ساتھ انہاں بھولیں نبیہ کے لئے ایسا پاہینیں چنہاں بھٹیوں کی چیزیں عظیم صاحب اے اور اسے پاہین کلی جو انہاں بھالی صاحب نے انہاں نے بھکیں کیتی انہاں نے جان کے پتا کیتا کہ براہ کی دیں انہاں نے کیا جبراہ کے مرزنیاں دیں یہ انہاں کیا سانو اللہ اس کو اچھا رزق آتا فرمائے گا انہاں نے کیا کہ سانو اللہ تعالی اس کو بہتر رزق آتا فرمائے گا انہاں نبی پاک بھولی دیں حضرت بیر مہر علی شاہ فرمائے نے یہاں حضور صل اللہ علیہ وسلم ختم نبود سے پیرا دیں وہاں نے نبی پاکناہ تھے کسی مگر امن ہے دا کسی مگر وزیرہ دا لیکن جڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ختم نبو وطفیرہ دوے وہ دے مگر نبی پاک رہا تھے سبحان اللہ آج دارے غتم نبو بات زندہ بات زندہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک پینٹسی قادیانیاں دا اور مسلمان اسے تھوڑے تھا شاہل کوٹ دے گا سارے شاہ صاحب سانہ فیر سید خیزل سن شاہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے کولو مسلمان نے ٹیم لیا ختمن اپتہ دیا مرزین نے کیا گیزا ختمن اپتہ دیا نبی فاک دی ختمن اپتہ دیا بیان نہیں کرن دی وہ مسلمان کمدور تاگریز دیا انہوں نے کیا شاہ جی تسی واپس چلے جو اپتہ دیا بیان نہیں کرنا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کسی اتنے میں لکسے یعنی کہ دنگے تندہ دہرہ دس ہو انہیں کہہ جیسے تین چار کلومیٹر سے فاصلے دے کہ نورا ڈاکو ہے نورا ڈاکو ہے وہ دہرہ ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے خوالی لینک نام کر دے کام آپ اسے تشریف لے گئے آپ نے فرمایا نورا ڈاکو کڑا ہے کڑا ہے لکنہ کہ جی منہو نورا ڈاکو آندھے لوگ منہو نورا ڈاکو آندھے شاہ صاحب نے فرمایا لوکہ نے کارلوٹ دا رہے ہیں نبی پاک دے کارلوٹ دا رہے ہیں نبی پاک دے کارلوٹ کہتی انہوں نے انہوں نے شاہ جی میں گھل نہیں سمجھیا میں انفرڈ آدمی ہیں انہوں نے مرزا کہا دیا نہیں دا دستیا کہ مرزا کہا دیا نہیں دا میں محمد رسول اللہ بن گیا آیا آج کو اپنے باپ دی باکنو اخری پاڑ دین دا انہوں نے نبی پاک دے تاجے ختم نبو باتو ہو پایا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ نے وہ ڈاکو کہہ لگا شاہ جی جاؤ آج کوئنا بیان ہوئے گا انہوں نے فرمایا آج مسجد میں بیان نہیں ہوئے گا چوگ میں جو چوگ میں چوگ دے انتدام کیتا مرزا ہی آگئے اپنا سلاح لے گئے حضر و نورا بھی اپنی پوری پلٹون لے گئے پہنچ گیا جنہوں انہوں نے نبی پاک دے سارے پیچھا ہو گئے شاہ صاحب نے بیان فرمایا آج کا پینڈ مرزا ہی آگئے دا سراد مسلمان ہوگی چھ مہینے دو بعد ایک بندہ پشتا پچھاندہ شاہ صاحب دے ڈیرے دے آیا دروازہ کھڑ گیا سیبتے پاک کے گھاڑی رکھیں گے دروازہ کھڑ گیا شاہ صاحب فرما دے نہیں بزرزور میں تو انہوں پہچانے ہیں نہیں وہ بندہ آگئے شاہ جی نبی پاک دے کھاروان کے ان پہ چھاندے بھی نہیں میں اوہی نورہ ڈاکھوں ہاں انہیں کہاں تیرا کی حلیہ پڑھیاں انہیں کہاں نبی پاک نے ہدار نہیں رہن دیتا جیسے رات نبی پاک دے عزت پیرا دیتا اسے رات آمنہ دے لاؤ دی زیارت تک آج دار ختم نبوبہ زندہ بار آج دار ختم نبوبہ زندہ بار وہ انہیں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عزت پیرا دیتا سائنہیں نے ہدار نہیں رہن دیتا اس سے رات سرکار دے زیارت ہوئی فرمایا ہونا ساتھ نورہ ڈاکھو دنی نہ رہن دینا آئی تو پاک تیرا نام نور محمد پتہ لگا کہ جینا حضور دی عزت پیرا دن دا ہے انہا پہنیا نو سارے جاندے میں نہیں ہوگے کسی انہا جاں اپنی ظاہری طورتے اپنا نقصان کیتا حقیقی طورتے نقصان کیتا حقیقی طورتے نور دفعہ بھیدے کسی انہوں نہیں ہویا تخت سکندری پر وہ خوکتے نہیں ہیں تخت سکندری پر وہ خوکتے نہیں ہیں دیرہ لگا ہوا ہے جن کا تیری قلی کسی آگے چھوکتے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت پیرا قضل پاس دے انہا نے کام کیتا ہے آج جینا نام دیرہ سارے جاندے ہو تسی نہیں جاندے آج عرشان والے دیرہ سارے نقصان کیتا ہے یہ بندہ جمینہ مرضی نے یہ بندہ جمینہ مرضی نے لیکن یہ نہ بندہ نے نبی پاک بھی عزت پیرا دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیرہ دسمت واسطے اس واسطے جنے تسی سن دے ہو پہ گرائیور حضرات آئیتو باگ سارے ارادہ کر لو کہ نبی پاک دے دشمن کو اپنی کھٹی وچ نہیں پا انشاءاللہ اللہ کو انہوں سے بہتر رزق عطا فرمائے گا کیونکہ رزق تے خزانے تے اللہ نے نبی پاک دے سبورت کی تے میں لجلہ زوردی حضرت واسطے کم کرے کیا تو کھمر جوے گا سوال ہی پہلا نہیں ہوں دا اللہ تعالیٰ سانو عمل دی اور سوئی دی تو فیرزا فرمائے گا اے ستاراک تُو پر شکریہ شکریہ